جو بسیت ہو رہے ہیں وہ اس عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں یا نہیں عدالتوں میں کسی بھی ملزم کا پیش ہونا قانون اور ہمارے عدالتی نظام کا حیثہ ہے ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان عدالت کے اندر جو ہے پیش نہیں ہوں گے وہاں پہ ایک سرے بتایا گیا وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس وقت ملت اسلامیہ کا سب سے حرد العزیز ملک پاکستان کے دلوں پر حکومت کرنے والا عمران خان ہے اسی طریقے سے بتایا گیا کہ کارساز کے اندر بین ازیر بٹو کے اوپر بین ازیر بٹو شہید کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا جس کو اس طریقے سے نہیں دیکھا گیا اور پھر اس کو شہید کیا گیا اب دیکھیں کہ اگر عدالتیں آزاد ہیں اور ہونی چاہیے انشاءاللہ مجھے یقین ہے جج صاحبہ انصاف قانون اور آئین کے مطابق ان کو ایک اور موقع دیں گی جس طریقے سے ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے کہ تین ہفتے کے بعد اسی مہینے میں اٹھائیس فروری سے پہلے انشاءاللہ وہ عدالت میں حاضر ہوں گے اب ہم صرف چونکہ سارے ادار ملک کے تباہ ہو چکے ہیں تو پاکستان کا بچہ بچہ بیرونی ملک پاکستانی صرف اپنی ان عدالتوں کے فیصلوں کو دیکھتے ہیں تاکہ انصاف قانون اور آئین کے مطابق ہو سکے میں یقین کرتا ہوں کہ عمران خان کو آج کی اس حاضری سے استثناء دینے کے بعد آئندہ تاریخ دی جائے گی ظاہر ہے کہ جج صاحبہ خود ہی فیصلہ کریں گی میں آج بالکل واضح بتا دوں اپنے ملک کے لوگوں کو کہ معاشی معاشرتی اور اخلاقی طور پر میرا اور آپ کا قیمتی ملک تباہ ہو چکا ہے جب تک ملک کے اندر سیاسی استقام نہیں آئے گا اور وہ سیاسی استقام منصوب ہے جلد قانون آئین کے مطابق فری فیر الیکشن سے اور مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ ادالتی عظمہ کے چیف جسٹس صاحب نے ابھی اکری مارک دیئے ہیں کہ الیکشن کمیشن جب آزاد ہے تو پھر پنجاب ہائی کورٹ جسٹس جواد صاحب کے فیصلے کے مطابق تاریخ الیکشن کی کیوں نہیں دی جا رہی کل میں پشاور ہائی کورٹ میں تھا صبح پھر انشاءاللہ ترہ جاؤں گا اب واحد حال میرے پاکستانیوں صرف ایک ہے کہ صاف شفاف جلد الیکشن قانون اور انصاف کے مطابق اگر ہوگا تو میرا ملک اور آپ کا ملک بچ جائے گا اس کے علاوہ پولٹیکل انجنیرنگ سے قطن بھی ملک اپنی بقا کی صورت اختیار نہیں کر سکتا میں دعا کر رہا ہوں امید رکھتا ہوں کہ ہماری عدالتیں وہ صاف شفاف الیکشن کی طرف قانون اور آئین کے مطابق اپنے فیصلے سادر کریں گی انشیور کریں گی کہ ملک کے اندر جو پولٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ آ جائے اور جب پولٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی تو معاشی استقام انشاءاللہ تعالی اتنے بڑے ملک کے اندر پھر سے دوبارہ ہماری فیکٹیاں چل پڑیں گی اور میرا یہ ملک اپنے قدموں کے اوپر جو ہے کھڑا ہو جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کریں سر ایک سوال لے لیں آخری سوال یہ ہے ایک صافی نے کہا ہے کہ مقبولیت کے ساتھ قبولیت کی بھی ضروری ہوتی ہے پاکستان کی پولٹیکس میں جس طرح پہلے باجوہ ڈاکٹرائن تھا اور ہافیس ڈاکٹرائن بھی پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہے یہ ایک بڑے پرومینٹ صافی ہیں ان کی رمارک سے آپ کے خلافی زمانت کی منسوقی کی درخواست جو ہے دائر کر دی گئی ہے شباز گل کے خلافی کیا کہیں گے ابھی تک ان کو کچھ بلا نہیں ہے میرے کیا میں دیکھیں ہم پھر یہ کہہ رہے ہیں آخری حد تک ہم جائیں گے اور اگر ادالتوں کے انصاف کے دروازے کھلیں گے فیصلے ہوں گے انصاف کے مطابق قانون کے مطابق قائن کے مطابق تو کوئی چیز ہمیں اس رستے سے جس پہ پاکستان میں آگے بڑھنا ہے روک نہیں سکتی نہ آزم سواتی کو جیل میں ڈالنے سے ملک ترقی کرے گا نہ عمران خان کو اپنے رستے سے اٹانے سے جو ہے ملک ترقی کر سکتا ہے ملک ترقی اس طرح سے کرے گا جبکہ بائیس کروڑ لوگوں کو ان کے ووڈ کا حق جائز حق بنیادی حق وقت کے اوپر قانون اور آئین کے مطابق دیا جائے گا تو آپ کا اور میرا پاکستان انشاءاللہ اور یہ سارے دارے پھر دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے اس کے رستے کے اندر اب اگر کوئی بھی روڑا اٹھکائے گا کوشش کرے گا کہ یہ رک جائے انشاءاللہ پاکستان کا ووٹر ابھی سبر نہیں کرے گا عمران خان نے پہلے کہہ دیا ہے کہ چند دن انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد جیل برو کی مہم انشاءاللہ شروع کریں گے اور اس کے اندر وقالا کا میری خواتین کا بیرون ملک پاکستانیوں کا اور خاص کر سٹوڈنٹ کا بہت بڑا رول ہوگا کہ ہم پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد اور خودمختیار ملک بنا دیں بہت شکریہ دی